ہمیں لٹانے آئے ہیں یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے فرض بھی بنتا ہے کہ ہم جھولی پھیلا کر ان کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں اور جو یہ کچھ ہمارے ازہانِ آلیہ میں انڈیلتے رہیں ان کو ہم خاموشی سے سمیٹیں اور گھر جا کر اس پر عمل کرنے کی ترکیب سوچتے رہیں میری مراد ہے قبلہ و قعبہ حجت الاسلام مولانا آقل رضا زہدی سے کہ وہ ممبر پتشریف لیں جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں خطابت کے اس وقت ہندوستان میں سر تاج عزیز کہلاتے ہیں اور کراچی میں انہوں نے جس انداز سے مجالس سے خطاب کیا ہے اور آج چونکہ دو جوہر خطابت ہمارے درمیان موجود ہیں ایک خطیب اور ایک سامے لہذا ہم سب کی سماعتوں کو اسی طرح بلند ہونا چاہیے جیسے جنابِ حیدر میدی صاحبیاں تشریف رکھتے ہیں میں ان کی یہاں آمد پر جنابِ سیدہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ بی بی سیدہ ان کی توفیقات میں وزید اضافہ فرمائے اور خاص طور پر حسن صغیر بھائی جو ان کو یہاں لانے میں کامیاب ہوئے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین ولا آقبت للمتقین السلاة والسلام علیہ من قانا نبیم و آدم و بین المائوتین والے بیتہی طیبین الطاہرین الماسومین اما بعدو فقط قال اللہ تعالیٰ تبارکہ فی کلامِهِ الوجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو لزین آمنو قونو انسار اللہ سلامات بابا زبولین بڑھ دیجئے دعاقوں ہوں دعاقوں ہوں دعاقوں ہوں دعاقوں ہوں پروردگارِ عالم ہم سب کے اس فرد شہزا پر بیٹھنا قبل ونزول فرمائے بانی مجلس ارقینِ انجمن ضربِ اہدری کی مولا توفق آدمی ضافہ فرمائے اس برے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے جو اپنے دل میں جائز شریح حاجات رکھتے ہیں عالم حمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے بالخصوص ہمارے انڈیا سے آئے ہوئے مہمان جنابِ اللامہ حیدر مہدی صاحب کی مولا توفق آدمی ضافہ فرمائے جو بیمار ہیں مولا نے شفائی کاملاتہ فرمائے سبتِ بازدی صاحب کو مولا شفائی کاملاتہ فرمائے ہماری لاکھوں دعاوں کی دعا بل کر مانگا کریں پاننے والے ہمارے وارث کا ظہور جل فرمائے ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے سلوات اتنی ملن بھیجین جتنی محمد وعال محمد نے طاقت اطاف فرمائی ہے توجہ ہے بات شروع کی جائے وقت سے تو کافی دیر ہو چکی ہے لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی تعداد میں اندر اور بہار جہاں تک نگا جا رہی ہے تشریف فرمائے موضوع آپ پوسٹر پر اور اخبار پر پڑھ چکے ہیں مولا میرے بھائی ناشر اعضاء مظلوم جناب سید فرحان علی المعروف علی وارث صاحب کی زبان میں مزید تاثیر اتا فرمائے کہ انہوں نے اس مرتبہ جو اپنا نوحہ جیسے آپ ٹائٹل نوحہ بولتے ہیں سب کا حسین پر پڑھا اور میرے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جیسے بار میں اپنی شبہ داری کا موضوع بھی سب کا حسین رکھنا چاہتا ہوں تو موضوع انہوں نے دے دیا پڑھنا مجھے ہے لیکن آپ کس حد تک بیدار ہیں یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ کہاں تک اور کتنا سننا چاہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے کہ کون کس طرح کا ذہن لے کر یہاں آیا ہے لیکن مجھے بتلائے گیا کہ یہ مجلس لائف جو ہے وہ نیٹ پر پور ورلڈ میں دیکھی جا رہی ہے تو مجھے آپ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا عالم کو پیغام دینا ہے اور رضا بھائی مجھے پہلا جملہ یہی کہنا ہے جو جتنے چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے لہور سے جناب شرافہ نقبی صاحب میرے بھائی صغیر کازمی صاحب شمو بھائی حسن صغیر صاحب دیگر جہاں تک آواز جا رہی ہے پہلے جملے سے پتا چلے گا کہ آپ کس حد تک بیدار ہیں اور میری تائید کرنے کے لئے ایک اور مولا کے مدہ خان تشریف فرمائیں میرے رہب کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ علی اور حسین کی محبت میں فرق کیا ہے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے یہ آپ کی سماعت مجھے بتلائے گی اتنا اچھے انداز میں ابرار بھائی نے جب بلالیا اور جب یہ اتنے الفاظ اور الکا بات دے دیتے ہیں تو پھر یہ گین کیجئے کہ وہ بوجھ اور بڑھ جاتا ہے کہ وہ بات کرنی ہے بہرحال ان کی تمام باتیں اور محبتیں سرانکو پر چونکہ نیٹ پر دیکھا جا رہا ہے حجت الاسلام کا لفظ میرے ساتھ جشتا ہی نہیں اسلام کی حجت چودہ ہیں اور یہ چودہ کوئی جشتا ہے بیدار ہوتے جائیے گا بڑی مہربانی بڑے لطف لیتے آئیے گا یعنی فرمایا کہ علی اور حسین کی ابرار بھائی محبت میں فرق کیا ہے اسی جملے سے پتا چلے گا کہ آپ کی ستک بیدار ہیں نبی نے فرمایا یاد رکھو محبت کے لیے انسان ہونا ضروری آخری بندے تک بولتے آئیے گا بڑی مہربانی بہت شکریہ بڑی مہربانی ہاں آخری بندے تک اچھا جتنی دیر آپ لوگوں نے نعرے لگانے ہیں تو وہ اس حساب سے ہوں کے تازہ نم چونکہ اب شبیداری کا وقت ختم ہو گیا ہے بارہ بج گئے ہیں اب شبیداری ہو گئی ہے اس لیے جاکتے آئیے گا اور میری باتوں کو سنتے آئیے گا اگر بات سمجھ میں آئے ایک ایک جملے پہ توجہ جاؤں قبلہ کیا کہا علی کی محبت کے لیے حسن بھائی مومن ہونا ضروری ہے حسین کی محبت کے لیے بولیے انسان ہونا بولیے گا حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے اس لیے کیا کسی نے خوب کہا تھا بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تھا بولیے گا جاگئے گا مہربان بسیلہ بولتے آئیے گا مدر اقبال صاحب لطلی جیگا الولد اللہ صلی اللہ لبی بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے آپ کی تربیت نے بتایا کہ فران اللہ لبارس کتنے اچھے نوہ خان ہے جاگئے گا بالا شعور و عقل سے میرا حسین تھا پروردگار تو ہی بتا کیا حسین تھا کیا حسین تھا چونکہ اب نام لے دی ابرار بھائی نے اور ہندوستان سائے ہوئے ہیں تو میں پہلا حوالہ حسین سب کا سب کا حسین پہلا حوالہ میں بڑے صغیر یعنی ہندوستان کے سب سے بڑے ہندو رائٹر گوپی ناد کا دینا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے ہے ہندو مگر جاگئے گا حسین سب کا ہے حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے گوپی ناد اتنا بڑا رائٹر گزرا ہے وہ کہتا ہے میں جب بھی اپنے گھر کے دروازے پر آ کر اپنے دروازے پر دستک دیتا ہوں تو میرے اس ضمیر پر حسین کی دستک آتی ہے کیا کہ جب میں اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہوں تو میں حسین کا شکریہ جا کرتا ہوں حسین تیرا شکریہ آج تیری وجہ سے مجھے ہندو کو بتا چلا کہ گھر میں یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے یہ میری بہتی ہاتھ ہاتھ بولن کر کے حیداری مولا آپ کو سلام بولتے آئیے گا مل کے زندہ آپ سلامت رہیں کیا کہا کہ میں حسین کا شکریہ دا کرتا ہوں کس بات پر کہ تیرا شکریہ تیری وجہ سے مجھے پتا چلا کہ گھر میں یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے یہ میری بیٹی ہے یعنی ایک ہندو نے بتایا کہ باہیا انسان کو با کردار انسان کو پتا ہے کہ حسین کیا ہے بے حیاء کو کیا پتا کہ حسین کال ہے اللہ چلتے آئیے گا مقصود بھی جاگے گا سجانک بھی جائنا ایسی نبیٹے توجہ کرنا کیا کہا ابراہ력 بعی لتو لیے گا کہ بے حیاء آگ کو یا بے حیاء انسان کو کیا ماءلم کہ حسین بولیے گا حسین ایک آپ نے عبرار بھائی سے بڑا خوبصورت قطع سنا اور مدر عبدی صاحب نے کہا کہ کعبہ گھر کو بچانے کے لیے گھر والے ہی نکلتے ہیں پہلے آئیے میں آپ کو آپ کی اہمیت بتاؤں پھر میں آپ کو کعبہ بتاؤں پھر میں آپ کو حسین سمجھاؤں اس کے لیے آپ بولیے گا تھکنا نہیں ہے دیکھیں میری بات سنیئے چونکہ اگر یہ لائف نہ جاری ہوتی اور اس وقت اس کو ہزاروں لوگ نہ سن رہے ہوتے تو حسین سکر صاحب میں شاید یہ بات کہتا ہی نہ کرتا دیکھئے اس وقت آپ کو ثبوت دینا ہے دنیا کو پتا چلے کہ ضرب حدی کی جانب سے شبہ داری مارٹن روڈ میں اس وقت کراچی میں اس ہزاروں کے اجتماع میں بات ہو رہی ہے پتا تو چلے نا کہ حسین کون ہے حسین کہتے کسے ہیں دیکھئے اپنے پیر کا نام لیتے ہوئے وہ گھبراتا ہے کہ جس کے پیر کا نام میدان میں لینے کے لا اگلا بولتے آئیے گا رنوائی لوٹ لیجئے گا جاگئے گا مل کے باہر والے بھی حیداری سوچھو ہے آپ شاہد بانے مطلب کی سوچھو ہے یعنی اپنے پیر کا نام لیتے ہوئے وہ گھبراتا ہے کہ جس کے پیر کا نام میدان میں لینے کے لائق نہ ہو اور میرے اور آپ کا تو پیر ہی وہی ہے نہیں سمجھ رہا ہے نہیں نہیں دیکھئے گھبرانے کی بات نہیں کبلہ اللہ کیا کہہ رہا ہے یومن ندو کلہ اناسیم بے امام اہیم ہر شخص علی بھائی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا کہاں قیامت میں میں حوالہ میں دوں گا تائیت آپ کیجئے گا میتین دیکھ لیں المرکات دیکھ لیں القدوری دیکھ لیں سوائے کے مورکہ دیکھ لیں اللامہ ابن حجر مکی کی تحریر کو پڑھ لیں یا مدینہ تلماجز اٹھا کر دیکھ لیں یا قوقب دوری دیکھ لیں ہر ایک نے ایک امبر یہی بات لکھی کہ میدان محشر میں تین قسم کی آوازوں پر تین قسم کے لوگ اٹھائے جائیں گے یا رسول اللہ کونسی فرمایا پہلا طبقہ وہ اللہ کچھ لوگوں کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ اٹھائے گا اللہ pitch اللہ میں نے حوالے پہلے دے دیا ہے کیا کہ GOD کچھ لوگوں کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ شراب ازاد شم serious اٹھائے گا فرمایا یا رسول اللہ وہ کیوں فرمایا اللہ کچھ لوگوں کے میدان محشر میں بھرم رکھنا چاہتا ہے پردہ رکھنا چاہتا ہے بھرم رکھنا چاہتا ہے پردہ رکھنا چاہتا ہے اس لئے نام سے اٹھائے گا ماں کے جاغنا پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گی کہ اللہ ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ اٹھائے گا اب میں دیکھوں گا کہ آپ کتنے بیدار ہیں ساحل کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر کے لگا سرکار باپ کے نام کے ساتھ جوٹا جائے گے جاندلی میدان محشر میں اللہ دشمن حسین کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بے لکاف کرے گا ہائے 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 جاگئے گا جاگئے گا لطلی جیگا توجہ ہے بسم اللہ بولتے آئیے گا کیا کہا اللہ دشمن حسین کو بولو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بے نکاب کرے گا عبد الرحمن ابن ملجم یزید ابن ہائے 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 جاگئے گا بولتے آئیے گا اب انہوں نے لینا ہے قبلہ سے لے کر اس وقت میں آپ ہم سارے ایک ہیں اس لیے کہ سب ولایت یہ لی رکھتے ہیں حسن بھائی آپ پتا چلے گا کہ میرا مجمع کس حد تک بیدار ہے فرمایا ایک طبقہ وہ کہ جو ماں کے نام کے ساتھ اٹھائے گا دوسرا طبقہ وہ جو باپ کے نام کے ساتھ اٹھائے گا پھر نبی نے علی کی طرف دیکھا مسکرا کے کہا یا علی تیرے شیعہ تیرے نام کے ساتھ اٹھائے گا آئے 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 یہی تو لطف ہے یہی تو لطف ہے یہی تو لطف ہے حسن بھائی حسن بھائی حسن 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 مومنین اکرام مجلس حسین میں اس وقت ایک ایسا تحفہ حسین ہی ہمارے درمیان موجود ہے جسے ہم ازغر قازمی کہتے ہیں آپ کو ایک ایسا تحفہ دینے جا رہا ہوں جو اس مجلس کے دوران ایک مجلس ہوگی آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں باب آزِ بلند صلوات اللہ حمد علیہ وسلم موجود پر حق بات سخی سلطان علی سرطاج سحاق اقیدے کا هر مومن کا ایمان علی میمبر مہراب قضام اصنت سب سوم سلات ازان علی ہر آیت کا مقہوم علی معصوم علی میزان علی بے اہب صحیفہ اسمت کا لاریب قدر قرآن علی میرے قبلے کی سجدت زینت تیرے کعبے کا مہمان علی فاتال کی تیزے عرص تلق میرے خالق کی پہچان علی سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان علی کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی ہر کفر کے رستے پہ حائل فولات کی ایک چٹان علی قسمت کی شوخ انگوٹی میں جگمک جگمک حرآن علی علماس علی یاکوت علی عیرہ گوہر مرجان علی آ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی آ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی کر علف سے لو انسان علی بے سے کامل برہان علی تیزے تطہیر کی جان علی سے سے زکلین کی شان علی ہر منفی بات کا راز علی اور جین سے پاک جواز علی مقدور علی تکبیر علی حیث حق کی تصویر علی خیثے ختم القرار علی اور خالق کا شاکار علی شہزادہ حسرو جمال علی رے سے رہبر ہر حال علی باہد کی قسم واجد بھی علی لفظے دے سے زاہد بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساقی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی اور شین سے ہے شافی بھی علی ہے سعاد سے صادق ذکر علی اور ذات سے زامن فکر علی تاتے ترقین میں نور علی زازے پر نور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور این سے نام علی کا علی ہے غین سے پاک غنی بھی علی فیتے فضلِ ربی بھی علی میرا کاف سے قبلہ علی علی میرا کاف سے کعبہ علی علی گرلہ ہم سے بوچھو کیا ہے علی لولاک کی پاک وضا ہے علی ہمیم سے شانِ ما بھی علی اور منکنتو مولا بھی علی این نون سے نورِ خدا بھی علی واہو سے وجہ اللہ بھی علی سلو این اللہ پیر علی اور یہ سید اللہ پیر علی ایمان علی ایکان علی ایشان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں اور پیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں شوکت بھی علی کے قدموں میں رفت بھی علی کے قدموں میں اہدار میں روح آیات علی پروان پل سرات علی کلیوں کی چٹک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی چڑیوں کی چیک میں علی علی پھولوں کی میک میں علی علی تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی شاہبہ نے مہترم کی توجہ ہے شاہبہ نے مہترم کی توجہ فرمائی شاہبہ نے مہترم نے میرے بھائی نے جو کچھ کہا آئیے میں اسے خطبہ دل بیان امیر کائنات کے ممبر کوفہ پر بیٹھے دیئے ہوئے خطبے کا ایک جملہ علی نے فرمایا مشیعت کی آنکھوں میں آکے ڈال کر دنیا والا تمہیں پتا ہی نہیں میں علی کون ہوں آؤ آج میں بتاتا ہوں آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی لوگ کی کشتی میں نے کنارے لگائی عمرائیم کے لیے آنکھوں گلدار میں نے کیا یوسم کو یاکوب سے میں نے ملایا میں رات کی رات میں بولا عزیز کی رات بستر پر میں سویا بدر میں میں تھا اہد میں میں تھا خندق میں میں تھا خدیر میں میں تھا سفین میں میں تھا خداوندے سکن میر علی سے کلم اٹھایا اور لکھ دیا خوشیت فلک اکسے دور تاجے علیہ اللہ کے سیوہ جو بھی ہے مہتاجے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ آپ کی محبت ہے یہ آل محمد کا کرم ہے پھر ظاہر سی بات ہے دیکھئے میں اور آپ ہم لوگ جو ہے نا ہم اس ممبر کے باہر دو ٹکے کے ہیں بلکل ہاں یہ ممبر ہے کبلہ جو سب کچھ معصوم نے فرمایا کوئی ہماری ذات کا موجزہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاں کہ کبھی ہمارا نام لے کر ہمارے ممبر پر بیٹھ کر چپ ہو تمہاری زلبان پر الفاظ ہم چودہ رکھتے جاگئے گا جاگئے گا محسن بیٹھے جاگئے گا کیا کہا یا ایجوہ اللہ زینہ آمنو خنو انسار اللہ تھکے تو نہیں ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ میں نے آیت پڑھی داد آپ نے مجھے اتنے دی ہے کہ میں آپ سے راضی باقی انشاءاللہ کلب باس تاؤن کے اندر بھی پڑھنا ہے اور پھر اسے نیکس سیٹرڈ جعفر دیار کے اندر اور پھر جو خمسہ بھائیوں نے رکھا ہے وہ انشاءاللہ جیسے جیسے فرصت یہ یقین کیجئے کہ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے فران بھائی حسن صغیر عبدی صاحب عبرار بھائی جیسے چہروں نے کہنا کہنا کہ کراچی میں آپ کی ضرورت ہے آپ آئیں جیسے حیدر مہدی صاحب ہندوستان سے یہ آئے ہیں خدا کی قسم ولایت علی علی علیہ السلام ہے تو سب کچھ ہے ولایت علی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے یہ پیغام دینا کوئی بلائے سو بسم اللہ نہ بلائے سو بسم اللہ مجھے بندے کو نہیں مجھے مولا کو رادی کرنا ہے مجھے مولا کو رادی کرنا ہے جاگئے گا جاگئے گا لطف لیتے آئیے گا ہاں یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پورے ورڈ میں دیکھی جا رہی ہے کیبلا ولایت علی کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے میں کہہ رہا ہوں کیا ہے میرے لفظوں پر غور لطف لیتے آئیے گا کیا ہے مشکل ہے مگر ولایت علی کے بغیر قبر میں گزارا ناممکن ہے ہاں 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 جاگئے گا جاگئے گا جاگئے گا کیا کہا اتنا ٹائم دیتے کہ میں دو چار منٹ اگر میں اضافی چلا جاؤں تو آپ لوگ برداشت کر لیں گے یہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں وہ یا سارے اچھا بسم اللہ مولا آپ کو آباد رکھیں میں آپ لوگوں کو خدا کی قسم میرا ساتھ دیجئے میں آپ کو غدیر کا میدان دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی کی بیٹی نے عطا کیا کیا ہے مولا آپ تمام صاحبان کو احسن سلام ورکے سجا جاگنا بات کو کمبر لطف لینا میری بات کا کیا اے ایمان والو اللہ کی مددگار بن جاؤ مدد کے لیے وجود کا ہونا ضروری بولو مدد کے لیے جس کی مدد کی جائے اس کا وجود کا ہونا ضروری ہے اور جو وجود رکھے وہ اللہ نہیں ہے اگر وجود مان لیے اللہ کا تو پھر ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا رہا اللہ وجود نہیں رکھتا مگر کسی کی مدد مطلب کوئی تو کائنات میں ایسا ہے ہزاروں کا مجموع کہ جس کی مدد کرنا ایسا کہ جیسے پروردگار کی مدد کی گئی ہو میں جب وہ اللہ کے مددگار ڈھونڈنے کے لیے نکلا عبدال صاحب میں نجف گیا قبلہ مجھے نہیں ملا میں سامرا گیا مجھے نہیں ملا میں تازمین گیا مجھے نہیں ملا میں شام گیا مجھے نہیں ملا میں مشہد مقدس گیا مجھے نہیں ملا میں قوم گیا نہیں ملا مجھے کہاں ملا جاگنا اپنے موضوع سے مربوط بات کرنا چاہتا ہوں جب میں کربلا گیا اور میں نے گنج شہدہ میں جب سید الشہدہ کے جانساروں کی زیارت پڑی تو اس میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا السلام علیکم یا انسار اللہ اے اللہ کے مددگاروں ہمارا سلام ہاں 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 اللہ اکبر بولتے آئیے گا بولتے آئیے گا توجہ کیجئے گا اللہ کے بولو مددگارو اب نار بھائی ابھی آپ نے بتایا حسین ہے تو سب ہے یہ جو کبلا کہا گیا سب کا حسین آئیے جو انہیں میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں انہیں دعوت فکر دے کر دعا لینا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں سے صرف دعا چاہتا ہوں حسین کسی عام ہستی کا نام ہے بولیے حسین آج یہ کہہ دیا جاتا ہے تم بھی حسین جیسی منزلت پا سکتے ہو اگر تقوی کرو اگر نماز ایسی پڑھو اگر ایسے کرو تو یہ ہو جائے گا لانت نہیں ہے حسین بننے کے لیے علی جیسا باپ اور بطول جیسی ماں چاہیے جاگئے گا جاگئے گا مہربانی مہربانی بولتے آئیے گا بڑی مہربانی آپ جیئے آپ سلامت رہیں علیکم بیٹی سب سے رہ دیو ہاتھ ملن کر کے حیداری سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے مہربانی سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے علی کی بیٹی کا یہ اختیار تو دیکھو مہل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے میانے دیدہ و دل آ کے انتظار کرو میانے دیدہ و دل آ کے انتظار کرو یہی سے گزریں گے یہ راستہ حسین کا ہے اور خیال چھوڑ دو اس قوم کے مٹانے کا سبب یہ ہے کہ اسے آسرا حسین کا ہے ہائے 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 نہیں 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 یہیں یہیں رکھے رہی ہے ابھی آپ میرے ساتھ بیٹے ہوئے تھے تو آپ نے انڈیا کے شاعر ڈاکٹر نیر جلال پوری کا ذکر کیا ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا یہ بات انہیں کا دنیا پاگل ہے جو بلاس کرتی ہے کہ شاید ازاداری مٹ جائے گی تہشتگردی کرتی ہے کہ شاید ازاداری مٹ جائے گی وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رضا بھائی لطف لینا ہے تو جاگئے گا وہ فرماتے ہیں مسلے آئینہ سرے راہ بکھر جائیں گے یہ کراچی میں پڑھوں اور آپ داد نہ دیں تو پھر کہاں پر پڑھوں گا دوسرے مسلے پر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس حد تک بیدار ہیں اور کہاں تک سننا چاہتے ہیں جاگئے گا کیا مسلے آئینہ آئینہ گرتا ہے کرچی کرچی ہو جاتا ہے مسلے آئینہ سرے راہ بکھر جائیں گے کربلا چھوڑ کے ہم لوگ کدھر جائیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جاگئے مسلے آئینہ فرماتے جاگئے گا مسلے آئینہ سرے راہ بکھر جائیں گے کربلا چھوڑ کے ہم لوگ کدھر جائیں گے اور قتل کرنے کے لیے تیگو تبرکو لاؤ ہم سے شبیر کا غمچی لو مر جائیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مولا آپ کو سلامہ رکھیں مولا مقصود بھائی کے والد کو شباہ کاملاتہ مرمائے جو عدداری کی زینت بنتے ہیں مالک ان سب کو شاد و عباد رکھیں کیا کہا السلام علیکم عرشت بھائی اے اللہ کے مددگاروں بولو ہمارا سلام قبلہ دو بڑے رہنمہ گزرے ہیں کتنے دو ایک کا نام محمد ایک کا نام حسین مطلی کون میری بات علی بھائی سمجھے گا اور کتنا بولے گا اتنا سارا مجمع یہ آپ لوگ بول رہے ہیں تو میں باتیں کرتا جا رہا ہوں ایک کا نام محمد ایک کا نام حسین رہبر دونوں بڑے ہیں بڑی مہربانی بہت شکریہ ایسے ایسے ادھان چاہیے مجھے کیا کہا کہ رہبر دونوں بڑے ہیں مگر کبلہ دونوں کے سپائیوں میں فرق ہے بسی اللہ جاگئے گا جاگئے گا بولتے آئیے گا حضرت بھائی میں تو بس میں تو موج میں ہوں اس وقت اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا مجمع اس وقت مبدت حسین میں کس حد تک ڈوبا ہوا ہے جاگئے گا کتنے رہبر دو محمد حسین سپائیوں میں دونوں کے فرق ہے آئیے میں بتاؤں شبیاشور جو کہ موضوع ہے سب کا حسین حسین نے کہا آپ اکبر بیٹا جی بابا چراغ بجا دو چراغ بج گئے ایک فصیل بھلی خطبہ دیا میتر دیکھی گا کہا کہ اس وقت رات کا نیرا ہے چراغ بجا ہوا ہے تم میں سے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا میں تم سب کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں حسین ہوں جاگتے آئیے گا جاگتے آئیے گا جلتے آئیے گا کیا کہا ہے تم میں سے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا میں تم سب کو دیکھ رہا ہوں کیوں کہ میں حسین ہوں فرمادے اسلام میں صبح ہے جنگ کوئی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے نا تو بے شک چلا جائے اب آشا جی لیکن مطمئن ہو کر جائے یہ نہ سوچے کہ اگر بطول کے بیٹے کو کربلا کے بند میں تنہا چھوڑ دیا تو اللہ دوزک میں بھیجے گا کہا نہیں میں ہوں مالک کی جنت رسید ساتھ لے جاؤ نا 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 فران بھائی مجھے کو تھکلانی چاہیے مظر اکبال صاحب جاگئے گا اب راہر بھائی جاگئے گا میرے جملے کہا شمو بھائی لو چلیجے گا کیا کہا کہ کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے رضا بھائی تو چلا جائے اور مطمئن ہو کر جائے یہ نہ سوچے کہ اللہ دوزک میں بھیجے گا کہ میں ہوں مالک کی جنت جنت کی رسید بولو ساتھ لے جاؤ اب میں جملے آہستہ سے کہوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ کمر بھائی یہ میرا پورا مجموعہ جملے کو کیسے سنے گا جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے وہ آنے والے کو کیا دے گا ہائے 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 جاگئے گا جاگئے گا آخری بندے تک آخری بندے تک اس طرح میں تمہیں مانگے جو بیمار ہے مولا نے شیفائے کا حملاتہ فرمائے راندہ بھائی گئے لیے کوئی مولا شیفائے کا حملاتہ فرمائے جاگئے گا کاشیب کیا کہا جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے حق ہے وہ آنے والے ہور کو اپنی ماں کا رومال عطا کرے ہائے 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 نہیں 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 نہ 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 شاید میں جلدی کر گیا شاید میں جلدی کر گیا اور میرا مجمع پیچھے رہ گیا میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں میں نے کہا جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے حق ہے وہ آنے والے ہور کو نہ 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 چونکہ یہ سب جانتے ہیں نا کہ میں پنجاب سے آئے اور جب تک پنجاب والا زور خطابت یہاں پر نہ آزماؤں تو یہ میرا خلق ہے کہ میں ایسے بولیں گے نہیں تو آپ آئیے دیکھتا ہوں کہ میں کس حد تک جاتا ہوں اور آپ کس حد تک جاتے ہیں میں نے کہا جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے حق ہے وہ آنے والے ہور کو اپنی ماں کا رمال عطا کرے سر اٹھائیے شیعانِ حضر کرار جہاں تک آکر نظر دہدی کی آواز آ رہی ہے میرے جملے کا لطف لیجئے گا ہور ساری زندگی لشکرِ یزید میں رہا ابراہ میں کابو کیجئے گا اڑھانے لگاؤں میں اپنے پورے مجمع کو ہور ساری زندگی قبلہ کہا رہا لشکرِ یزید میں وہاں جتنی نمازیں پڑھیں ساری زائیہ بولیں گے تو پتا چلے گا بولیں گے تو پتا چلے گا کسا تک بدار ہے بولتے آئیے گا بولتے آئیے گا رنوے جاگے گا ہور ساری زندگی کہا رہا لشکرِ یزید میں بولو وہاں جتنی نمازیں پڑھیں بولو کیوں ساری زائیہ حسن بھائی جملہ کہہ دوں اجازت ہے کیوں وہاں جتنی بڑھی ساری زائیہ بچہ وہاں نماز تھی علی نہیں تھا جاگیے گا جاگیے گا بولتے آئیے گا بولتے آئیے گا وہاں نماز تھی لو توارے میرے بھائی رہا دادا جاگیے گا ان رہے کہے گا کہ اب جب بیسلا مجمع بھی بول رہا ہے نارے لگ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات میرا پورا کا پورا مجمع سمجھ رہا ہے وہاں میں نے کہا جتنی نمازیں پڑھیں ساری کیا زائیہ کیوں وہاں پر نماز تھی علی نہیں تھا نماز تھی حسن نہیں تھا نماز تھی حسین نہیں تھا تھا گئے وہاں جتنی پڑھیں ساری زائیہ آیا ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں نے جو کہنا ہے میں نے کہہ دیا میرا ساتھ دیجئے گا میرا ساتھ دیجئے گا جاگتے آئیے گا ہاں اگر آپ مومن نہ نہ ہوتے تو میں نے آپ کبھی اس وقت پوسٹ ماتم کر دینا تھا مولا آپ کو آباد رکھے آپ آباد اٹھا کر دا دے رہے سپیکر والے مرنہ یہ مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح زور لگا رہا ہوں لیکن چونکہ اب آپ مومن ہیں اس لئے ماف کیا اور جاگئے گا اور بولتے آئیے گا جاگئے گا میں نے کہا وہاں جتنی پڑھی ساریز آیا آیا میں اس لئے اس لئے اس لئے پڑھنا ہوں فرانوی مجھے معلوم ہے جیسے آپ نے کہا نا سب کا حسین ہندو سکھ عیسائی سب نے بتایا کہ حسین میرا ملائی سی بات کا ہے ایسی زندگی پر لحنت نہیں ہے کوئی کہے کہ جی یہ میرا پیر ہے دوسرا کہے جا لے جا اور ایک پیر ایسا ہو کہ یہ میرا کہ نہیں یہ تیرہ نہیں یہ میرا ہے جاگئے گا بولتے آئیے گا بولتے آئیے گا لوٹ لیتے آئیے گا بولتے آئیے گا جاگئے گا وہاں آیا نماز فادر عدا کرنے کے بعد شہادت ہے عطان زہر سے پہلے حسین بھائی میں نے بات کہہ دی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے اڑے یہ سارے میری طرح اڑے یہ ساری طرح شہپر مبادت رکھتے ہیں یہ سارے کے سارے پرواز کریں آیا نماز فادر عدا کرنے کے بعد پہلی جو میتا بھائی آپ لوگوں کی دو شبہ دار یا کمر بھائی پڑھئے وہ ایک طرف یہ والا جملہ ایک طرف جاگئے گا آیا نماز فادر عدا کرنے کے بعد شہادت ہے عطان زہر سے پہلے مارٹن روڈ کراچی کے گرد و نوہ کے آئے صدا تو موملین وہاں جتنی پڑھیں سارے سارے یہاں ایک بھی نہیں اور علیہ السلام ہاں 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 دھولن کر کے ہاں داری تبجیو ہے آپ صاحبانہ مطرف کی جاگ رہے ہیں آپ صاحبانہ مطرف لوگ چھو لے رہے ہیں وہاں جتنی پڑھی سارے 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 یہاں ایک بھی نہیں بولو اور کیا ہے آؤ آج سارا مجمع کربلا نہ چلے بولو حسین سرکار کی ذریع پر اے حسین تو سب کا ہے آج ایک ہمیں جواب دے دے وہ یقیناً کہے گا کیا چاہیے مولا ہور کو اپنے پیچھے ایک نماز تو پڑھا لیتا کیوں کہ تیری اقتدام آخری نماز زہر کی ہوئی تھی جس کی حفاظت جناب سعید نے کی تھی مولا وہاں جتنی بڑھیتی ساریز آیا ایک نماز زہر کی تو اپنے پیچھے پڑھا لیتا تاکہ میدانِ محشر میں ہور کے نامِ عمال میں کوئی تو قبول نماز جواب آئے گا آکر لدہ پڑھا دیتا خود نہیں پڑھا کیوں اگر میں ہور کو نماز پڑھا کر شہادت دلاتا تو چودہ سو سال کے بعد کوئی متاسم اور رکلک دیتا ہور کو وہ نماز پڑھ جوا گئی جو حسین کے پیچھے خیداری مہرولی مہرولی آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں آپ آباد رہیں آخری مندے تک بڑی مہربانی مولا آپ سلامت رہیں علی کی بیٹی آپ سے راضی ہو کوئی گم نہ دے سوائے گمیں معصوم ان کے جاگئے کہا اور کو وہ نماز پک شوا گئی جو حسین کے پیچھے پڑھی حسین نے کہا میں نے اپنے پیچھے نماز پڑھائے بغیر اور کو شہادت دلا کر علیہ السلام کر کے دنیا کو بتایا حسین کہتے ہی اسے ہیں میرے پیچھے عمل ضروری نہیں محبت حسین اللہ وقت کیوں دشمنی ہے تشکو علیہ حسین سے پھر سک دلے تو پوچھ کبھی والدین سے مولا آپ کو سلامت رکھیں یہ آپ نے ایسا اتنا پیارا محل بنایا تو یہ چار باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے کیا کہتا کہ مولا آپ کو سلامت رکھیں علیہ السلام کی بیٹی آپ سے راضی ہو مالک آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور اسی طرح ولایت محمد وعال محمد کے جہور آپ دنیا کے کولے کولے میں پھیلاتے رہے کہا نماز اس لیے نہیں پڑھائی پڑھا کر شہادت دلا تھا تو لوگ کہتے تھے وہ نماز بکش آگئی جو حسین کے پیچھے پڑھی کہ میں نے اپنے پیچھے نماز پڑھائے بغیر شہادت دلا کر دنیا کو بتایا میرے پیچھے عمل ضروری نہیں محبت حسین ضروری ہے مگر یہ بھی بات یاد رکھیں یہ حسین نے اپنی کریمی بتائی ہے نیٹ کے ذریعے میرا پیغام جا رہا ہے علی کا شیعہ اور بے نماز دو متعداد چیزیں ہیں حسین کا زنجیر دن اور نماز نہ پڑھتا ہو یہ ہو سکتا ہی نہیں نماز ہے ہی شیعہ نے حیدر اکرار کے لیے لوگ نماز پڑھیں ان کا ایک کام ہوتا ہے ہم نماز پڑھیں ہمارے دو کام ہوتے ہیں لوگ نماز پڑھیں اللہ کی عبادت ہوتی ہے ہم نماز پڑھیں اللہ کی عبادت ہوتی ہے چودہ کی زیارت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ملکے بابا توجہ ہے توجہ ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں ایک ہے نماز ایک ہے قیمت نماز ہاں ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک داکھ ماتھے پر ایک داکھ سینے پر ایک ہے نماز اور ایک ہے قیمت نماز کی ہائے 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 نہیں سمجھے آپ صاحب آنے بات رہم ہاں قیمت ظاہرشی بات ہے جو چیز خریدی جائے یہ یہاں جو ہے نا یہ نماز یہ ماتھم کا داکھ ماتھے پہ داغ سینے پہ دونوں ہیں میرے پاس ماتھے پہ داغ سینے پہ دونوں ہیں میرے پاس ایک ہے نماز ایک ہے قیمت نماز کی توجہ ہے آپ صاحب آنے محترم کی مطلب یہ جو ہے نا یہ والا یہ اس نے اس نے اسے خریدہ اس سے آسان میں نہیں کر سکتا اس سے آسان رہا بھائی میں نہیں کر سکتا بول رہے جاگ رہے نا میں اس سے بڑی مہربانی بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے اس لئے اس لئے بولو میں آپ لوگوں سے اتنا راضی ہوں کہ رات کا ایک بجنے والا ہے اور مجھے افتاحت نگاہ اپنے تمام عددار آنے اور حفدار آنے محمد وعال محمد نظر آ رہے ہیں میں ان سب کے لئے دعا گو ہوں کہ علی کی بیٹی ان سب کو ان اجتماعات کو نظر بس سے محفوظ رکھے اور علی کی بیٹی ہم میں سے کسی کو یہاں سے خالی دامن نہ بھیجے اس نے بتانا ہے کہ یہ کس کے پاس ہے ہائے 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 نہیں سمجھا سباق اس نے بتانا ہے اس نے یہ یہ بتایا کہ بولیے میرا خلا کے آپ تک گئے ہیں جبکہ میں نے پڑھنا آپ شروع کیا ہے بولتے آئیے گا بھئی ماتم نے نماز کی اہمیت اور نماز کی قیمت ادا کی یہ خالی جس کے ہوگا اور یہاں کچھ نہیں ہوگا تو یہاں والا ہاتھ آئے گا یہاں اللہ حکم فہر والی حیداری توجہ ہے آپ صاحبانہ مطلب کی جاگئے گا جاگئے گا میں نے اس لئے کھایا نماز ہے شیعہ نے حیدر قرار کے لیے خدا کی قسم قصولیں دی جو بچاتے نہ کربلا والے شاہد محسن نگوی ورک فرک یہ کھانی بکھر گئی ہوتی بچا گیا اسے سجدہ حسین کا وردہ نماز آسر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی توجہ ہے آپ صاحبانہ مطلب کی جاگئے گا بس آپ کے بیان کو حسین نے کہا کوئی جانا چاہے بے شٹ چلا جائے بول گئے تھے نا یہ کہنے کے بعد کہا اب باس جی مولا کہا چراغ روشن کرو چراغ روشن وہ کیا دیکھا فوج وہی رہی سب دیلی آگئی پہلے بکھر کے بیٹھے تھے آپ سے مٹ کے بیٹھے جاگئے گا جاگئے گا سمو بھائی جاگئے گا مولا آپ کو شباہ کاملاتا فرمایا آپ کی پریشانیاں مجھے کاملاتا فرمایا جاوے دیلی صاحب کو مولا شباہ کاملاتا فرمایا اور جو بھی بیمار ہے مالے کی یہ ذکر کا صدقہ ہونے شباہ کاملاتا فرمایا جاگتے ہیں یہ گا اور بولتے ہیں یہ گا دو جملے مطلب اکبال صاحب میں اور کہنا چاہتا ہوں پہلے بکھر کے بیٹھے تھے اسلام بھائی اب سمٹ کے بیٹھیں پہلے یہ ایسے تھا اب ایسے حسین نے کہا حبیب تمہیں کیا ہو گیا کہا بطول کے بیٹھے صبح ہے جنگ مجھے یہ کہہ کے نا رکھ دینا کہ حبیب تم بوڑے ہو گئے ہائے 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 اور بوڑوں کا جنگ میں کیا کام ہے میں سینہ تان کے بتا رہا ہوں میرا رتوہ اکبر اور اعباس جیسا ہے رہبر دو بڑے گزرے مگر دونوں کے سپائیوں میں فرق ہے کب لگ بتا دوں کیا فرق ہے ایک دن کی روشنی میں بھولاتا ہے کوئی آتا نہیں ایک رات کی تاریخی میں بھیجتا ہے کوئی جاتا نہیں ہائے 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 داری اللہ اکبر اب رار بھائی آپ جیئے ہاں مولا آپ کو آباد رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی بتا رہے ہیں کہ اس وقت مارٹن روڈ کے باہر مین روڈ تک عدداروں کا اجتماع ہے جو حسین حسین کر رہا ہے اور کیوں نہ کریں حسین حیئی ایس بولیے گا اچھا اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے انہیں کیونکہ ساتھ سرنیٹ سے میسیجز آ رہے ہیں اور موبائل ہارے اور ظاہر تھی بات ہے کہ جو حلید ولی اللہ دل میں رکھتا ہے آقل رضا زہدی کے حق میں اس کے موہ سے دعائی نکلے گی اور مجھے وہی دعائیں چاہیے انہوں نے کہا کہ جناب پورے ملک سے دعائیں آ رہی ہیں علی کی بیٹی جو جو پردیس میں بیٹے ہیں ان پر اپنا کرم اور اپنا سایہ رکھے ایک دن کی روشتی میں بلاتا ہے کوئی آتا نہیں بڑی مہربانی بہت شکریہ اور ایسا تھا ایک رات کی تاریخی میں سجاد بیش تھا ہے بولو قبلہ ہمیشہ لوگ یہ کہتے ہیں بلکہ مرہوم اختر چنیوٹی نے کہا تھا کیونکہ شہرہ نوہ خان اور مجھے عدب سے تعلق رکھنے والے اب آپ نظر آ رہے ہیں جملے کا لطف لجیگا اختر چنیوٹی نے کہا تھا کہ اختر درِ بطول سے ادنا سی شہ نہ مانگ اختر درِ بطول سے ادنا سی شہ نہ مانگ کیوں کم ذرف تُو نے خواہش جنت فضول کی ہائے 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 نہیں 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 توجہ ہو ہے آپ صاحبان کی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں یہ پورا مجمع بتائیں مجھے آپ لوگ آٹھ دس منٹ اور دیتے ہیں کہ میں یہ باتیں اور کروں میں یہ باتیں اور کرنا چاہتا ہوں رضا میں جادت ہے تاگی کا بول جاگی گا ہے دری جاگنا جاگی گا اچھا ماشاءاللہ سوچو ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ پیپڑا پھر پنجاب کا ہے اور کہان کراچی کے جاگ دیائیے گا مولا آباد رکھے کیا کراچی کیا پنجاب خدا کی قسم حسین کی فرشیادہ کے باہر کوئی ملک کوئی چودری کوئی زہدی کوئی عبدی کوئی رزوی کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی حسائی کوئی مسلم کوئی مہر کوئی مہر اس پرشیادہ پر جو آ گیا مذہب کی قید نہیں ذکر حسین میں ہر اکھ پرست ہو گیا شہدہ حسین کا جاگی گا ہاں ہاں جاگی گا دیکھیں میری بات سکنیے حسین کسی عام حسنی کا نام نہیں ہے آئیے میں آپ کو پہنے میں آپ کو پہنے ہوں میں آپ کو پہنے ہوں ابراہ بھئی عالمِ عربہ میں اللہ نے سوالاکھ انبیاء کے سامنے ایک تاج رکھا جس کا نام ہے تاجِ شفاق جاگنا برادرانے لسنت کی کتب میں بھی یہ بات آپ کو ملے گی اور آواز آئی کہ کون ہے جو اس تاجِ شفاق کو پہنے سکنا نہیں ہے آدم کی خواہش آئی میں اچھا چلی میں بات کرنے بسم اللہ بات کرنے سے پہلے میں نتیجہ دے دیتا ہوں کہ آدم اور نو اور موسیٰ کی صفات کا مالک مانتے ہیں آگے آجائی آپ آپ آگے آجائی آپ آجائی آپ ایک سلوات باوازے بلن پڑھ لیں ایک سلوات اور باوازے بلن پڑھیں توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی اگر تھکے نہیں ہیں تو ایک سلوات اور باوازے بلن پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ جاگ رہے ہیں ہم صاحبان محترم میرے بھائی احسن نکی صاحب الزلفقار جانا پہ چالا نام مولا ان کو سلامت رکھئے چونکہ پیشوائی کرنا ہے اور مولا کے منظور نظر مدہ خان ہے تو اس لیے میں نے کہا پیچھے بیٹھے نہیں آپ شزا کی زینت میں آگے بیٹھے ہوئے اچھے لگتے ہیں بات ہو رہی ہے سلطان کربلا حسین علیہ السلام پر اب جاگتے آئیے گا آدم نو ابراہیم تمام کی صفات کا مالک ہے حسین نہیں ہے بولیگا آپ کسی کو کربلا توفہ دیتے ہیں نا کہ جناب یہ شہر میری طرف سے توفہ ہے تو جانتے ہیں شریعت محمد کہتی ہے یا اس کے برابر توفہ دو یا اسے بڑھ کر توفہ دو پتہ نہیں کون میری بات سمجھے گا اور کون نہیں یا توفہ بڑا ہو نہ ہو تو کم از کم برابر ناکہ بھائی توفہ ہونا چاہیے عالم اروہ میں حسین نے اللہ سے کہا پروردگار میں تجھے توفہ دینا چاہتا ہوں کربلا میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا رضا میں میری بات کا لطف لیجے گا جاگتے آئیے گا کیا کہا میں تجھے کچھ تحائف توفہ دینا چاہتا ہوں حسین کیا فرمایے میرا پہلا توفہ تجھے کیا میں تجھے تیرا کعبہ بچا کر دوں گا اتنی داد دیئے آپ نے کہ اب مجھے حضرت اور خواہش ہی نہیں ہے اب اگر آپ نہ بھی بولیں تو آپ نے میری توقع سے بہتر انداز میں میری باتوں کو سنا ہے علی کی بیٹی آپ سب سے راضی ہو مگر یہ دو باتیں ضرور سن لیجے گا کیا کہ میں تجھے تیرا کعبہ بچا کر دوں گا اللہ نے کہا حسین میں بھی تیرا خدا ہوں تو میرا کعبہ بچا کر دے گا کہاں لے مجھ سے توفہ لے کیا میں بھی تیری کربلا اپنے کعبہ سے چوبیس ہدار سال پہلے بناوں گا آئے 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 آئ میرے کے جس کا امام علی ہے علی 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 آپ سے علی 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 مولا میرے کے جو ہے علی 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 سمجھ võ tabon مولا آپ کو سلامت رکھے refبھائی ری چھے وہ ہاتھ علی کی بیٹی ہمیشہ سلامت رکھے سمجھو فرمائی آپ نے میری بات میں کسی کو ابحام نہ رہ جائے میری بات مولا آپ کو توجہ ہے مولا مولا آپ میں آپ سے راضی ہوں یقین کیجئے کہ زندہ زندہ مولا آپ کی محبت ہے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں مولا یہ چہرے جو عزاداری کے اندر کھلے ہیں یہ اسی طرح کھلے رہے ہیں آپ یقین کیجئے کہ فرتِ جذبات سے میری آنکھوں میں آسوں اس وقت کہ ایک ایک جگہ سے صدا آ رہی ہے لبائے کیا حسین اور بہت کم وقت رہ گیا بس یہ صدا اب کعبہ کی چھت سے آنے والی ہے لبائے کیا حسین جانتے کیوں اس لیے کہ آپ نے میرے بھائی فران کی سیڈی میں آپ نے بھی ناکی پہ سنا ہوگا کہ بھئی سب کا حسین ہندو نے بھی بتایا سکھ نے بھی بتایا یہی تو لمعہ ہے یہی حق سچ کا مذہب ہے دشمن کہے کہ تیرا حسین میرا حسین رب کا حسین سب کا حسین خدا کے قسم یہی میراج ہے اور لبائک حسین جانتے کیوں صدا آئے گی اس لیے کہ بیت اللہ کی چھت پر وہ آئے گا نا وہ بسانے والا ہے اور اور بتا نہیں کتنی عرصہ سال پہلے محسن نکوی صاحب نے کہا تھا کہ بیان اگر سر شہادت بیان اگر تفسیر سر شہادت ہو جائے مسلمانوں کا روزہ قبلہ تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے اور میرے یہ امام نے بھی فرمایا تھا سرکار میں حوالہ دے دیتے تھا ہوں شیخ صدوق اللہ رحمہ کا پڑے لکھے دوستوں کے لیے کہ چھتے امام نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کعبہ چل کے کربلا جا رہا ہے اب تشریح میں نہیں کروں گا اگر آئندہ سال ایسا نوہا یا یہ موضوع ہوا تو پھر یہ بات یہی سے آگے چلے کی سوچ جو ہے آپ صاحبہ نے مطلب کی بڑی مہربانی بہت شکریہ امیر حسن میر صاحب دبائی میں نیٹ پر یہ مجلے سن رہے ہیں انہوں نے میرے حق میں دعا کیا علی کی بیٹھی ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے یہ حسین ہے یہ ایسا خدا کی قسم جھگ جھگ کے جو ملتی ہے مجھ کو یہ دنیا فران علی وارش میں کیا کمال ہے سجاد نکوی میں کیا کمال ہے میرے بھائی حسن رضا میں کیا کمال ہے حسن نکی صاحب میں کیا کمال ہے حیدر مہدی صاحب آپ میں کیا کمال ہے مجھ میں کیا کمال ہے تھکے کا بھی نہیں جھگ جھگ کے جو ملتی ہے مجھ کو یہ دنیا یہ ست در شبیر پہ جھگنے کا آثار ہے ہائے 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 نہیں سمجھا صاحب آنے بہترم لوتھولیا صاحب آنے بہترم نے مولا آپ کو سلامت رکھے علی کی بیٹی آپ سب سے راضی ہو سبجھو ہے حیدری انگلینڈ میں ہمارے بھائی مہترم ناصر جعفری صاحب انگلینڈ میں اسلام حاشم صاحب مالکون کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے خدا کی قسم حسین ہے تو سب کچھ ہے ہندو نے نہیں کہا تشبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے ہردے میں جگہ پاتے جیون میں سمجھ آتے چھوٹی بات نہیں ہے ماثر نے کہا تھا کون کہتا ہے کہ فقط مسلمان جنت میں جائیں گے اس نے کہا تھا ہم ہندو بھی جنت میں جائیں گے چونکہ موضوع سب کا حسین ہے بس اسی مسرے میں سمیٹ رہا ہوں ساری بات ماثر نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ مسلمان جنت میں جائیں گے ہم ہندو بھی جنت میں جائیں گے کسی مسلمان نے کہا ہم تو جائیں گے نماز پڑھ کے روزہ رکھیں حج کر کے چودہ کو مان کے تم ہندو جنت میں کیا کرنے جاؤگے کراچی والو جاگنا وہ کہتا ہے سجدوں کے لیے حق کا مکہ ڈھونڈ رہے ہیں سجدوں کے لیے سجدوں کے لیے حق کا مکہ ڈھونڈ رہے ہیں میشر میں بھی ہم عظم جوہ ڈھونڈ رہے ہیں سجدوں کے لیے علی بھائی سجدوں کے لیے حق کا مکہ ڈھونڈ رہے ہیں میشر میں بھی ہم عظم جوہ ڈھونڈ رہے ہیں اور جنت میں یہی کہتے چلے جائیں گے ماثر شبیر کے قدموں کے نشاہ ڈھونڈ رہے ہیں مرکے حیداری حیداری تو مجھے فرمائی آپ نے حیداری 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 انہاں کی بھائی آپ نے علی کے ذکر کی تحصیر دیکھی رضا بھائی کا بیٹا ہے احسان رضا اس فیلڈ میں آپ کا بیٹا ہے باسنکی اس فیلڈ میں یہ آنا خدا کی قسم یہ بچے بیٹھے نا اگر ان میں ابھی آپ کوئی دو سال کا بچہ لے آؤ اب رہاں سامنہیں یہی تو بات کہنا جا رہا ہوں وہ جب ایرے بات شروع میں کہی ہے علی والی بات ابھی دو سال کے بچے کو لے آنا اسے پوچھو بیٹھے تیرے بابا کا نام کیا ہے وہ چپ رہے گا ساتھی اسے پوچھے کہ نا کہ تیرے امام کا نام کیا ہے علی مولا اللہ وقت توجہ ہے آپ صاحبہ نے بہت مکی جا گئے گا یہ علی کا نام ہی ایسا ہے یہ حسین ایسی چلو سلام کریں ایسے آستانے کو اللہ اکبر حسین پال کے جس نے تھی اور قبلہ سے آج صبح ہی ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور اس موضوع سے ریلیشن میں میں ایک واقعہ پڑھتا چلوں اس کو آگے قبلہ کنٹیونیو کریں گے انشاءاللہ نیلسن منڈیلا ایک کرسچن جس نے حق کے لیے غریبوں کی امداد کے لیے آواز اٹھائی تھی وہ کہتا ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں بالکل تھک گیا تھا اور تھکنے کے بعد میں نے سوچ لیا میں اپنا موقع پاپس لے لوں گا یہ لوگ مجھے انصاف نہیں دیں گے اور مجھے مار دیں گے وہ کہتا ہے بس میں شراط کو شب میں سویا نیلسن منڈیلا اس کا نام ہے افریقہ کا رہنے والا تھا غریب افریقہ کے لیے اس نے آواز بلند کی تھی مسلمان نہیں تھا کرسچن تھا وہ کہتا ہے میں خواب میں سو رہا تھا دیکھا مجھے میرے شانوں کو پکڑ کر کسی نے اٹھایا اور کہا کہ اے نیلسن منڈیلا اپنے موقع سے ہٹنا مت تم غریبوں کے لیے غریبوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہو تم اپنا موقع سے تبدیل مت کرنا اگر تم نے موقع تبدیل کیا تو تم ہار جاؤگے تم اس موقع پر قائم رہے تو تمہاری ہی جیت ہوگی وہ کہتا ہے میری آنکھ کھولی میں نے دیکھا وہ شخص جا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ آئے ہیں کم سے کم بتا کر تو جائیں کہ آپ کون ہیں اس نے کہا تجھے نہیں معلوم حق کی بات کرنے والا کون ہے میں حسین ابن علی تبجھو ہے آپ صاحب آنے مہترم کی یہ چوٹی بات ہیں حسین ابن علی نہیں نہیں آئیئے بڑے لکھے دوستوں تک میری بات جا رہی ہے اور فیڈ بیک بھی مجھے بڑی جلدی جلدی سے آ رہا ہے ایک سٹھ ہی جی کو نا رہا بھائی شمو بھائی سکسٹی سیون ناکی بھائی ریاستوں کا مالک تھا یزید کتنی شرافہ نگل صاحب ستہ سٹھ ریاستوں کا مالک تھا کروڑوں لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے ایک حسین بیعت نہیں کر رہا تھا تو اس کی نیند حرام کیوں تھی آئے 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 بولیے بولیے بولنا پڑے گا آپ کو میری بات پر بولنا پڑے گا میں نے کہا ایک حسین بیعت نہیں کر رہا پورا کا پورا گھرانا مارنے پہ تل گیا کیوں یزید دشمن اہل بیعت تھا مگر جانتا تھا کروڑوں لوگوں کی بیعت بشر کی بیعت ہے حسین کی بیعت دین کی بیعت ہے آئے 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 توجہ ہے آپ صاحبہ نے مہترم کی دین است حسین اور حسین نے انکار کر دیا تو چنیوٹ کے اہل سنت شائر ماسٹر زاہد نے کہا میں تیرے عہد میں ہوتا تو اے حسین ابن علی میں تیرے عہد میں ہوتا تو اے حسین ابن علی سب سے پہلے تیرے انکار کو سجدہ کرتا ہے 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 توجہ ہے آپ صاحبہ نے مطلب کی جاگ رہے ہیں ہاں میں تیرے عہد میں ہوتا تو اے حسین ابن علی سب سے پہلے تیرے انکار کو سجدہ کرتا مولا میرے بھائی ادنان زہدی صاحب زین اللہ عبدین صاحب کی بھی مولا توفیق آدمی اضافہ فرمائے مالک ان سب کی توفیق آدمی اضافہ فرمائے اب پتہ چلا کہ حسین صرف میرا نہیں حسین آپ کا نہیں حسین ہر اس شخص کا ہے جو حق پر قائم رہنا جانتا ہے جس کے پاس ضمیر ہے اس کا مالک حسین پھر سمجھئے میں انہوں نے کہا جس کے پاس ضمیر ہے اس کا مالک حسین بے ضمیر انسان کو کیا پتا کہ حسین کون ہے اگر پتا ہوتا نہ قبلہ تو علی کی بیٹیاں بزاروں میں نہ آتی مولا آپ کو سلامت رکھے آپ نے اللہ اکبر میری توقع سے بہتر انداز میں سنا میں آپ کے حق میں کہاں تک دعا کروں گا حسین کی ماں آپ سے راضی ہو جو اس مجلس کی مالکہ ہے جو اس مجلس کی وارثہ ہے مجھے بتایا یہ گیا کہ حضب سابق آج بھی اس امام بارگا شاہ نجف میں حسین کے اس بیٹے کا جنازہ برامت ہونا ہے کہ جس کے بارے میں رضا بھائی میں بس اتنا جملہ کہوں کہ اکبر کی لاش پر ملک الموت نے ہاتھ ملکے کا حسین تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے تیاری کیجئے گا اور کیونکہ میرے بھائی نے شروع سے اس مجلس میں یہ شہداد علی اکبر کا تابوت برامت ہو رہا ہے میں جانتے ہیں بھائی سجاد آئے ہیں ملتان سے ناکی بھائی وغیرہ یہ سب جانتے ہیں کہ میں شہداد علی اکبر کی شہادت اسلام بھائی میں شاید ایام اعطا میں بھی مکمل قبلہ حیدر مہدی صاحب نہیں پڑھتا عام حالات میں تو کیا پڑھوں میں نہیں پڑھتا اس لیے کہ میں نے نہ اپنی بی بی کا ایک فرمان پڑھ رکھا ہے میں وہ حسن صغیر صاحب سنا دیتا ہوں بی بی فرماتی ہے کہ جہاں کہ ہی میرے اکبر کی شہادت پڑھی جائے نہ اور کسی وجہ سے کوئی مومن نہ روئے تو فرمائیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں پھر رو کر کہتی ہے تجھے کیا پتا اٹھارہ سال برکے میں میں نے اکبر کو کیسے پا عجروک ملاللہ عجروک ملاللہ تیاری کیجئے گا دو لمحے کے لیے غریب بن جائیں دو لمحے کے لیے اپنے آپ کو وطن میں نہ سمجھیں دو لمحے کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیں میں آپ کو دو جملے سنا کر علی اکبر کا جنازہ برامت ہوگا اور میرے بھائی پھر آپ کو علی اکبر کا لوہاں سنائیں گے پران بھائی مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے میں نے کہا علی کی بیٹی کہتے تجھے کیا بتا کہ میں نے اٹھارہ سال برکے میں علی اکبر کو کیسے پالا خدا کی قسم میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ چونسٹھ بی بیوں کے درمیان جب حسین اکبر کا گھوڑا لے کر خیمے میں آئے ہیں نا تو حسین نے آ کر کہا آ اکبر میں تجھے گھوڑے پر سوار کراؤں تو اکبر نے ہاتھ جڑھ کے کہا بابا تو ضعیف ہے میں جوان ہوں کرو ماتم کرو تیاری کرو ماتم کیا کہا کہ تو ضعیف ہے میں جوان ہوں بابا نہیں بابا میں تو مجھے سوار نہ کرا میں خود ہوں گا فران بھئی میں نے ملتان میں یہ روایت پڑھی ہے یا شمو بھائی آج پڑھنا چاہتا ہوں اگر ماتم کرنا ہے تو میرے طرف دیکھنا جب حسین کی بہن کو پتا چلا نہ کہ اکبر میدان میں جا رہا ہے سنیں گے اگر ماتم کرنا ہے میرے طرف دیکھیں آنکھ جانے اور حسین کا بیٹا اکبر جانے آپ میرے طرف دیکھنا حسین نے کہا زینب میرا اکبر میدان میں جا رہا ہے بھئی اکبر جا رہا ہے سرہ اکبر کو میرے خیمے بھی پھیج جملہ میں نے سمجھا دیا جن کی جوان اولادیں ہیں ماتم کرنے کے لئے کافی ہوگا یا کسی ماں سے پوچھو کہ جسے پتا چلے کہ میرا بیٹا مرنے جا رہا ہے اس ماں سے ذرا پوچھو کیا کہا اکبر ذرا میرے قریبہ جی ماں آئے خیمے میں لے کر آئی اور بٹھایا کہ اکبر تو جانتا ہے نا کہ میرا شہر عبداللہ مدینے کا کتنا بڑا تاجر تھا کہا ہاں فرمایا اکبر تو جانتا ہے عبداللہ جب بھی مدینے سے باہر تجارت پر جاتے تھے نا تو مجھ سے کہتے تھے کہ زینب مجھ سے کوئی خواہش کر کوئی شہ منگا میں قیمتی سے قیمتی شہ لاؤں اللہ کرے میں جملہ سمجھا دوں کچھ لاؤں کچھ لاؤں تو جانتے ہیں کہ زینب عبداللہ سے کیا منگاتی تھی اما کیا میں کہتی تھی عبداللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے جس ملک میں بھی جائے وہاں سے جتنا قیمتی سیرہ ملے اللہ اکبر اللہ اکبر جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا کہیں سے سیرہ ملے وہ لے آیا کر اکبر اکتھارہ سال سے عبداللہ میرے لیے تیرے لیے سیرہ لاتا رہا یہ کہہ کر علی کی بیٹی نے ان سیروں کو نکالا اور رو کے کہا اکبر اکبر اجروں کو ملاللہ اجروں کو ملاللہ اجروں کو ملاللہ میری طبقوں سے پڑھ کر آپ نے ماتم کیا جتنے جوان بیٹے ہو ادہ داروں اب ماتم کرنا ہے تو جملہ سنو کہ ماں بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لائی حسین نے کہا اکبر میں تجھے سوار کراؤں کہا نہیں بابا بابا تو ضعیف ہے میں جوان ہوں اب جوان اولاد والوں لو اگر ماتم کرنا ہے تو میری طب دیکھنا اکبر کی گھوڑے کی رکاب چونسٹھ بی بیوں کو خالی نظر آئی ہر بی بی کے دل میں خیال آیا میں اکبر کے گھوڑے کی رکاب تھاموں اور اکبر کو سوار کراؤں وہ ادہ داروں چونسٹھ بی بیاں ایک ساتھ چلی مگر اکبر کے گھوڑے کی رکاب میں ایک مہنڈی والا ہاتھ آیا آواز آئی آ اکبر اکرات کی بیوہ اللہ اکبر اللہ اکبر عجرکم اللہ کیا کہا آ اکبر اکرات کی بیوہ بہن تجھے سوار کراتی ہے اکبر مجھے بتا دے تو میدان کو جا رہا ہے میں نے شرابی کے دربار میں کیسے اللہ اکبر اللہ اکبر عددارہ نے حسین اب ماتم کرنا تو میتب دیکھنا اکبر گھوڑے پر توار ہوا قبلہ حضر مہدی صاحب میں نے یہی روایت پڑی ہے اکبر کا گھوڑا ابھی چار قدم چلا تھا یا رک گیا اکبر نے کہا اکبر اگر تُو تھک گیا تو میں سواری بدلوں اپنی زبان میں کہا مولا میں تھکا نہیں ذرا میری رکاب کی طرف دیکھ حضر بھائی آپ جو دیکھا ایک چار سال کی بچی اکبر کے گھوڑے کی رکاب تھا آپ کے کہہ رہی ہے اکبر پاؤں بہار نکال اکبر میں نے تیرے فاؤں کا بوسہ لینا ہے اکبر تُو میدان کو جا رہا ہے اس کا کیا ولے گا جو مدیلے اللہ اکبر اللہ اکبر عجروں کو من اللہ بس عددارہ نے حسین نہ اکبر کی جہادت میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہو ماتم کرنا ہے تو ایک لمحے میرے طرف دیکھنا آپ میرے طرف دیکھو میں آپ کو منظر بتاؤں حسین نے اکبر کو روانہ کیا اکبر میدان میں گیا بہن خیمے کے در پر حسین بہن سے آگئی حسین کی دائیں جانب حسین کا مرتجز حسن صغیر صاحب اللہ کسی جوان بیٹے کا داغ کسی بھوڑے باپ کو نہ دکھائے اگر ماتم کرنا ہے تو جملہ یہ ہے اور ہو سکتا ہے اگر گریہ ہو گیا تو اسی میں میرے سرکار کا جنادہ آ جائے گا میں نے کہا حسین کھڑا ہے آگے در پر زینب ہے اور حسین کے دائیں جانب حسین کی سواری مرتجز حسین نے بتانا شروع کیا بہن مبارک ہو اکبر نے ایسے حملہ کیا ماتم کرنا تو میرے تب دیکھنا بہن مبارک ہو اکبر نے ایسے حملہ کیا ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا اچانک فران بھائی حسین کی آواز بند ہوئی تاڑی سبید ہو گئی باز سبید ہو گئی ہاتھ جگر پہ آیا بہن نے کہا کیا ہوا دائنب تیرے اکبر نے زین چھوڑ دی بہن نے کہا بہن نے کہا بہن نے کہا مرتجز یہاں کہا جا رہا ہے رو کے کہا دائنب جب سے اکبر نے زین چھوڑی ہے مجھے نظر نہیں آرہا ماتب اکبر مجھے نظر نہیں آرہا میری زین کہا ہے میرا رہوار کہا ہے عزدارو لے آؤ میرے اکبر کا تابوت اس تابوت کو دیکھنا اور کاندہ دیکھ کر کہنا اکبر تیری شادی کا بڑا عرمان اکبر فاتمہ سگڑا رو رو کے کہتی رہی تسلی کا دن چڑ گیا اکبر آجا اکبر اے آلی اکبر اے آلی اکبر اے آلی اکبر اے آلی اکبر ماتب اکر نے دائرہ بنا لے تھا اے آلی اکبر 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 موسیقی